الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة محترم ومعزز علماء اکرام الحمدللہ ہماری یہ نشیس اس اجلاس کی آخری نشیس ہے اللہ کی فضل و کرم سے جنہا کابر علماء اکرام سے ہم نے صبح سے اب تک سنا ہے بہت ہی اہم ترین باتیں اور اصول اور بنیادی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اگر اس کی روشنی میں ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں کام کرنا ہے اور ہم کو اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں تک صحیح عقیدہ پہنچانا ہے تو یقینا ہمارے لئے یہ بہت مفید باتیں آئی ہیں یہ بات یہاں پر ہمارا بیٹھنا یہاں جمع ہونا اس مقصد سے نہیں ہے کہ ہمارے صرف علم میں اضافہ ہو جائے یہ مقصد خاص طور سے اس ہنگامی حالات میں یہ اس اجلاس کا مقصد اس اجلاس کے دعائیوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم علماء اکرام ان مضامین کو اور ان عقائد کو لوگوں تک عام فہم انداز میں پہنچائے اور فتنے کے آنے سے پہلے رکاوٹ پیدا کرے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے سباوی میں نے یہ بات بتاہی تھی کہ جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ان کو واپس لانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے اس کا ایک ذہن بن گیا ہے اب اس کو واپس لانا اتنا آسان نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم فتنے سے متاثر ہونے سے پہلے ارتداد سے متاثر ہونے سے پہلے اپنا عقیدہ لوگوں تک پہنچا دیں اور اس سلسلے میں اس بات کا انتظار نہ کریں کہ لوگ ہمیں بلائیں اور ہمیں بلائیا جائے اس سے تیار کیا جائے بلکہ جہاں جیسے اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے ویسے جہاں وہاں پیغام پہنچانے کی کوشش کریں بنیادی بات جو ہمارا ابی کا موضوع ہے وہ ہے حضرت مہدی علیہ رزوان اس سلسلے میں ایک مختصر قاقہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی ہے وہ یہ کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کے پاس نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھئے کہ قیامت کا علم تو نہیں دیا گیا لیکن قیامت سے پہلے اپنی تیاری کرنے کے لیے قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اب ان نشانیوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو بعض علماء اکرام نے سمجھانے کے لیے دو قسم کی نشانیاں بتائی ہیں اور بعض نے تین قسم کی بتائی ہیں ان میں کچھ فرق نہیں ہے بس تفصیل کا فرق ہے وہ یہ کہ قیامت کی وہ علاماتیں جنہیں علامات سغرہ کہا جاتا ہے وہ دو قسم کی ہے ایک علامات بعیدہ اور ایک علامات متوسطہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور قیامت سے دور جو ہیں وہ واقعات اور قیامت کے قریب پیش آنے والے چھوٹی نشانیاں اور ایک ہے علامات کبرا جو بڑی نشانیاں ہیں قیامت سے بہت دور اور جو نشانیاں ہیں جو کہ حقیقت میں بہت قریب بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِسْتُ آنَا وَسَعَتُ كَهَاتَيْنَ کہ مجھے جو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے جیسے کہ دو انگلی ہیں یا آپس میں جس طریقے سے ملی ہوئی ہیں ایسے ہی مجھے بھیجا گیا ہے یعنی میں اور قیامت مل کر آئے ہیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شق خبر کا واقعہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اور پھر قیامت کی وہ نشانیاں جنہیں علامات سغرہ کہا جاتا ہے جی وہ قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ کئی ہیں جن میں سے بعض نشانیاں وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم بارہا سنتے سناتے ہیں وہ ہے دین کا بہت زیادہ لوگ دین سے دور ہو جانا فتنے کا عام ہو جانا ظلم کا عام ہو جانا اسی طریقے سے زنا کا عام ہو جانا بہت سی نشانیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ماباپ کی نافرمانی کرنا یہ ساری نشانیاں سنتے سناتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی جو نشانی ہیں وہ حضرت مہدی علیہ رزوان کا ظہور ہے یہ ایک بہت اہم ترین نشانی ہے جس سے متعلق بات کرنا ہے باقی نشانیاں جو ہے دجال کا خروج حیث عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یاجود ماجود کا خروج یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں لیکن یہاں ابھی جو موضوع ہے ہمارا وہ حضرت مہدی علیہ رزوان کا ظہور ہے اس سلسلے میں جو بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت مہدی علیہ رزوان سے متعلق جو باتیں ہمیں بتلائی گئی وہ اور جن بنیادوں پر ہم حضرت مہدی کو مانتے ہیں وہ بنیاد کیا ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں اس بنیاد پر ہم حضرت مہدی کو مانتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے آنے کی خبر دی ہے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بھی بتائی ہے ان کی نشانیاں بھی بتائی ہیں تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں تو ان تفصیلات کے ساتھ مانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں صرف اتنی بات لینا کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں اور کسی پر بھی اس کو چسپا کر دینا یہ ہرگز مناسبات نہیں ہیں تو حضرت مہدی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بتائی ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی حضرت مہدی کہاں کے رہنے والے ہوں گے یہ اس لیے ضروری ہے کہ سچے سے متعلق اگر ہم تفصیل جان لیں گے اور اس کو آسانی کے ساتھ سامنے سمجھا دیں گے تو پھر جھوٹوں کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی حضرت مہدی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے ام المومنین کی روایت ابو دعوت میں موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا رجل من المدینہ تھی حضرت مہدی کہاں کے رہنے والے ہوں گے مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے یہ ایک بہت بنیادی نشانی بتائی ہے اب اس بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ جو مدعی مہدویت ہے وہ کہیں ہندوستان میں کہیں کسی اور علاقے میں کہیں سودان میں کسی اور علاقے میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ وہ مہدی ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس سلسلے میں جو بات زہر میں ہونی چاہیے کہ حضرت مہدی سے متعلق جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں وہ کسی جھوٹے میں آج تک نہیں پائی گئی اور یہ بات تیہ ہے کہ کسی جھوٹے میں آئندہ بھی نہیں پائی جائیں گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سچے کی نشانیاں بتائی ہیں تو وہ انہی کے لئے خاص ہے کسی اور کے لئے وہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتی تو حضرت مہدی علیہ الرزوان کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں ایک اہم ترین نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی آپ نے فرمایا کہ مہدی کس کے خاندان سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں اب آپ غور کریں کہ حضرت مہدی کے خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ میرا خاندان حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا یہ ابودعود کی روایت ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی مہدی کس میں سے ہیں میرے خاندان میں سے اب آپ جتنے مدعی مہدویت ہیں ان کو دیکھیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہیں اب اس بنیاد کو ہم جہے لے جا کر شکیل بن حنیف کے جو متاثرین سے ہم نے پوچھا کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ شکیل بن حنیف مہدی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہیں اور تمہارا جوے تعلق شکیل بن حنیف کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہیں کیونکہ شکیل کے چچا نے آج سے تقریباً کئی سال پہلے ان کا نصب لکھا ہے تو وہ پتھان ہیں وہ خان ہیں وہ سید ہرگز نہیں ہیں تو یہ پھر کیسے شکیل حضرت مہدی ہو سکتا ہے ایک موقع پر یہ نوجوان سے بات ہوئی تو کہتا ہے کہ دیکھو اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ پیشنگوئیوں کو جس طریقے سیدھا سیدھا سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ پیشنگوئیوں کو سمجھنا پڑتا ہے کیوں سمجھاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں جو پیشنگوئیاں کی گئی ہے اس کو یہودیوں نے نہیں سمجھا اس بنیاد پر وہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اب یہاں دیکھئے کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو گمرا کرتے ہیں غلط بات لوگوں کے سامنے باور کراتے ہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشنگوئیاں پچھلی کتابوں میں کی گئی اس کو نہیں سمجھنے کی بنیاد پر کہا گیا حالانکہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اتنی صاحب بات قرآن میں کہی ہے میں نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات میں ایک پیشنگوئی کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی وہ فاران کی چوٹیوں سے آئیں گے اور دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئیں گے اور ایک ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی اب یہ پیشنگوئی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کی گئی ہے لیکن چونکہ جو ہے لوگوں کو فاران کی پہاڑی کونسی تھی یہ معلوم نہیں تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات میں پیشنگوئی کو انہوں نے سمجھا نہیں یہ جو ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ جس کتاب کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پچھلی کتابوں میں ہیں اور اس کو انہوں نے نہیں پہچانا حالانکہ اسی کتاب میں اگر آپ بائبل اٹھا لیں بائبل میں کئی حصے ہیں ایک ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی پچھلا عہد نامہ اور ایک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی جدید عہد نامہ یعنی تورات انجیل زبور یہ ساری کتابیں مل کر بائبل بنتا ہے اس میں بائبل میں تورات کا حصہ ہے وہ پانچ کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ پیدائش ہے اس پیدائش کے اکیسوے باب میں اور اس کی اکیسوی آیت میں اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ کو نقل کیا گیا کہ وہ مصر سے نکل کر فاران کی چوٹیوں کے پاس آ کر جو ہے قیام کیا یعنی مکہ مکرمہ میں آ کر قیام کیا تو وہیں پر بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے آپ کے جد امجد حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ کہاں پر آ کر قیام کیے تھے فاران کی چوٹیوں کے پاس کہ مکہ مکرمہ سے متعلق وہ یہودی اور عیسائی بھی جانتے تھے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے مراد کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جب میں نے اس کے سامنے یہ بات پیش کی میں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے فاران کی چوٹی کسے کہتے ہیں بالکل ندارت کچھ جانتا ہی نہیں تھا کہتا کہ نہیں معلوم میں کو تو میں بلے تمہیں کو اتنی بات نہیں معلوم ہے تو پھر وہ بات پیش کیوں کر رہے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ ایک بات انہیں رٹا دی گئی ایک بات انہیں سمجھا دی گئی کہ بھئی یہ تمہیں کہنا ہے اس طریقے سے دھوکہ دینا ہے تو بس اس کو انہوں نے سمجھ لیا بس اسی کو رٹی رٹائیوی باتوں کو سناتے چلے جاتے ہیں معلوم یہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاندان سے ہوں گے اب یہ بات سمجھئے کہ حضرت مہدی سے متعلق اتنا اہم ترین عقیدہ ہے یہ تواتر معنوی کو پہنچنے والا عقیدہ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً سیتیس صحابہ اکرام سے ثابت یہ عقیدہ ہے یہ روایات ملتی ہیں جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین خلفہ خلیفہ حضرت مہدی سے متعلق روایت کرتے ہیں اور سات امہات المؤمنین کی طرف سے روایات ملتی ہیں جس میں حضرت مہدی علیہ رزوان سے متعلق تفصیلات موجود ہیں حضرت مہدی سے متعلق دوسری اہم ترین بات ایک طرف خاندان کا معاملہ ہے اور پھر شکیل بھی نہیں اس بارے میں کیا کہتا ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ خاندان کا علم کس کو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی تجھے نہیں معلوم ہوگا خاندان کا علم ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے ہیدروات میں آئیں گے تو بارکس کا علاقہ ہے وہ عربوں کا علاقہ ہے عام عربوں کے پاس حال یہ ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بات بتا دی بظاہر وہ چیز ہم کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے لیکن نبی نے فرمایا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت وہ بات ہمارے لیے کھول دی جائے گی تو اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہمارے لیے نہیں ہے اسی میں ایک بات جو سمجھ نہیں کی ہے کہ یہ جو ان کی طرف سے شرارتیں ہوتی ہیں تعویلات ہوتی ہیں تحریفات ہوتی ہیں اگر ہم احادیث کے بنیادی باتوں کو پکڑ لیں تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ ابودعود میں دیگر کتابوں میں حضرت مہدی کے بارے فرمایا یو آتی اسمو اسمی حضرت مہدی کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد ہے اب شکیل سے جب کہا گیا کہ تم کیسے حضرت مہدی ہو سکتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اب آپ دیکھئے ایک کیسی شرارت ہے اور کیسا دھوکہ ہے کہتا ہے کہ دیکھو میرے نام کے ساتھ محمد شامل ہے اس بنیاد پر جو ہے میرا معاملہ یہ ہے کہ نام میں جو ہے محمد شامل ہونے کی وجہ سے میں جو ہے مہدی کہلانے کا لائق ہوں اب معاملہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے بعد ہمارے پاس دیلی کے رہنے والے ایک بہت ہی حساس مزاج رکھنے والے اور اس سلسلے میں بڑی خدمات ہیں ان کی فتنے شکیل کی حقیقت کو کھولنے میں زیشان صاحب انہوں نے ایک کوشش کی اور شکیل کے پرانے ریکارڈ نکالے ان ریکارڈوں میں جو بات دیکھی گئی تو وہاں پر محمد ہے ہی نہیں وہاں شکیل کے ریکارڈ میں ٹین کا سیٹیفیٹ نکالا گیا انٹر کا سیٹیفیٹ نکالا گیا تو وہاں پر محمد ہے ہی نہیں معاملہ یہ ہے کہ اب تک جو وہ ٹینڈورہ پیٹتا آ رہا تھا کہ میرے نام کے ساتھ محمد ہے میرے نام کے ساتھ محمد ہے تو اب وہ چیز وہاں پر ہے ہی نہیں تو پھر جو ہے کیسے یہ وہ ثابت کرنے کی کوئش کر سکتا ہے حقیقت میں یہ لوگ جو دھوکے باز ہیں حالانکہ یہ بات ہمیں کا ہر شخص جانتا ہے کہ نام اصل محمد نہیں ہے اصل اس کا نام ہے شکیل نام ہے وہ اصل ہے وہ بات تو واضح ہے تو اب یہ بات کہ اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کے لئے جو جھوٹی بات وہ کہہ رہا ہے وہ بھی اس کے لئے حقیقی طور پر جھوٹی ثابت ہوئی اور اس کا فراد سامنے آیا آخر میں یہ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت مہدی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو العلامات بتائی ہے ان میں سے اہم ترین علامت یہ ہے یملک العرب حضرت مہدی کیا ہوں گے عرب کے بادشاہ ہوں گے کوئی معاملی بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کی جو خصوصیات بتائی ہیں وہ عرب کے بادشاہ ہوں گے اب یہ بادشاہ کیا یہ جو ہے جس کے بارے میں بات معلوم ہم کو بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ہے ایک معامل شخص چھپا ہوا کسی کی حکومت میں مملک بنا ہوا ہے اور وہاں پر بادشاہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں دوسری بات حضرت مہدی کوئی معاملی شخصیت نہیں ہے کوئی معاملی بادشاہ نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے دنیا سے جو ہے فساد کو ختم کریں گے جیسے دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی اس کو آپ حضرت مہدی عدل سے بھر دیں گے یہ بات اتنی واضح طور پر فرمائیں اور پھر جو ہے اگر آپ جو ہے اگر احادیث کا مطالع کریں گے حضرت مہدی سے مطالع تو یہ بات ملتی ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا اور خاص طور سے وہ واقعہ جسے احادیث میں ذکر کیا گیا الملحمت الكبرہ کہ جو وہ خاص جنگ جس میں حضرت مہدی کا جو ہے سامل ہونا اور جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسی جنگ حضرت مہدی کریں گے کہ ان کے مقابلے میں جو جماعت آئے گی وہ تقریباً اسی جھنڈے لیے ہوئے ہوں گے ہر جہے جھنڈے کے تحت تقریباً بارہ ہزار افراد ہوں گے اور یہ تقریباً نو لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے یہاں حضرت مہدی کے ساتھ مقتصر جماعت ہوگی یہ دونوں کا جب مقابلہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تین گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ ہوگا جو اس سامنے والے لشکر کی کسرت کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کی توبہ کبھی خبول نہیں ہوگی دوسرا لشکر وہ ہوگا جو شہید ہوگا تو فرمایا کہ اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جنگ احد اور جنگ بدر میں جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں وہ مقام اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے گا شہادت کا وہ مقام عطا فرمائے گا اسی طریقے فرمایا کہ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت مہدی کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور انہیں اللہ فتح نصیب فرمائے گا تو پھر ان کی موت تک پھر اللہ تعالی دوسرے فتنے میں انہیں مبتلا نہیں کرے گا تو حضرت مہدی کی شخصیت یہ ہے دوسری بات یہ جنگ کوئی معاملی جنگ نہیں ہوگی جس میں جو ہے جو افراد شریک ہوں گے ان میں تین دین تک جو افراد لڑنے کے لئے آگے جائیں گے وہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے آخر چہتے دن حضرت مہدی کے ساتھ جو مقتصر جماعت جائے گی انہیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا تو یہ جو پورا خاکہ ہے اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے تو وہ دنیا سے ظلم کو ختم کر کے امن کو خائم کریں گے ظالم طاقتوں کو ختم کریں گے وہ ایک جو ہے بہت بڑے ذمہ دار اور بہت بڑے رہبر امت کے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ یہ بنیادی کام لے گا یہاں مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان کی کوئی دوری خصوصیت نہیں ایک موقع پر ایک نوجوان سے بات ہوئی جو مرتد ہو چکا تھا شکیلی ہو چکا تھا میں نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو حضرت مہدی ہے حضرت مہدی کے بارے میں اتنی تفصیلات موجود ہیں وہ بادشاہ ہوں گے وہ عدل قائم کریں گے وہ دنیا میں سے فسنہ اور فساد کو ختم کریں گے تو کہنے لگا کہ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ ان کے ماننے والوں کے لئے پوری دنیا کے لئے نہیں ہے وہ عرب کے لئے نہیں ہے حالانکہ نبی فرما رہے ہیں ہم لیکن عرب کے بادشاہ ہوں گے یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے لئے وہ انصاف کریں گے تو بھر کیا انصاف کرے ایک مرتبہ جو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ ان کے خریبی شخص کی غلطی ہوئی اور ان کی ایک بلی تھی وہ بلی جوہے ایک دوسرے شخص کے چوزے کو کھا گئی اب دیکھئے کہاں حضرت مہدی اور کہاں جوہے یہ خصے کہانیاں جس میں کہہ رہا ہے کہ جوہے بلی نے اس کے چوزے کو کھایا تو انہوں نے انصاف کیا کہا کہ جوہے اس کے بھوکا کچھ چند دین تک بھوکا رکھو یہی اس کی سزا ہے میں تمہارے ساتھ یہ انصاف کر رہا ہوں تو اب آپ غور کریں کہ جوہے ایک معاملی سا ایک بچہ بھی انصاف کرتا تو جوہے کچھ بہتر کرتا یہ حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بچکانی قسم کی باتیں کر رہا ہے اور وہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو یہ بات اس سے کیا جہد سمند میں آ رہا ہے کہ بلکل بچکانہ قسم کی تعویلات کے ساتھ یہ لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے لوگ اس کے چنگل میں کیوں آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عقائد کو سنا نہیں حضرت مہدی کی تفصیلات سے وہ واقف نہیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اسی طریقے سے حضرت مہدی سے متعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا یہ آپ غور کریں کہ جو اگر ہم لوگوں کو سمجھائیں آسانی کے ساتھ تو بہت آسانی سے یہ چند باتیں بتلا دے ایک حضرت مہدی مدینہ منپورہ کے رہنے والے ہوں گے دوسرے وہ مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے تیسرے جو ہے وہ حضرت مہدی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا ان کے والد کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا اور وہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے اور جب وہ آئیں گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد تو ختم کریں گے اور آپ کی موجودگی میں دجال کا خروج ہوگا اور اسی طریقہ حیث عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یہ بنیادی باتیں حضرت مہدی سے متعلق ہیں یہ چند باتیں اگر سامنے ہم نوجوانوں کو لوگوں کو سمجھا دیں تو امید ہے کہ فتنے سے متاثر نہیں ہوں گے آپ غور کرئے کہ حضرت مہدی سے متعلق جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ان کو کہاں پہچانا جائے گا تو فرمایا بین الرکنی والمقام مقام ابراہیم اور حضر اسود کے درمیان ان کو پہچانا جائے گا اب جب اس سے سوال کیا گیا کہ تم کب جاؤ گے تو آج سے پہلے وہ کہتا رہا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں مکہ مقترمہ کو جاؤں گا اور وہاں پر بیعت لوں گا لیکن جب دیکھا کہ حالات اس کے معافق نہیں ہیں تو اب جا کر یہ کہتا ہے کہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس طریقے سے ہر بات میں تعویل ہر بات میں مزاق ہر بات میں احادیث کو توڑ مرور کے تحریف یہ ان کے پاس پائی جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی سے متعلق جو تفصیلات میں یہ بات بتلائی کہ وہ خسطنطنی آ جائیں گے اور وہاں پر حضرت مہدی علیہ رضوان کو قبر ملے گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے تو یہ جو واقعہ ہے دجال کے خروج سے متعلق جو حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد اور وہ جنگ جو الملحمت القبرہ ہے اس کے پیش آنے کے بعد یہ واقعہ آئیں گا اور جس میں پہلے معاملہ اللہ کے نبی نے جو بتلایا وہ یہ کہ جب یہ خبر ان کو پہنچے گی خسطنطنیہ کی جنگ سے وہ فارغ ہوں گے اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان کو یہ خبر ملے گی تو حضرت مہدی چند افراد کو بھیجیں گے کہاں جاننے کے لئے کہ کیا واقعی دجال کا خروج ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے جب آپ بھیجیں گے تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جب جائیں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ حضرت مہدی کے حکم پر دجال کی خبر کو لینے کیلئے جائیں گے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے سب سے بہتری لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں ان کو جانتا ہوں ان کے والدین کے ناموں کو جانتا ہوں فرمایا کہ میں ان کے سواری پر وہ سوار ہوں گے ان سواریوں کو جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بتائی تو بتایا کہ جب وہ لوگ جائیں گے تو یہ قبر پہلی جھوٹی ہوگی پھر حضرت مہدی وہاں سے نکل کر ملک شام آئیں گے تو یہاں بات پتہ چلے گا کہ یہ قبر واقعی سچی ہے دجال کا خروج ہو چکا ہے تو اب ان میں یہ بات جو زہر میں ہونی چاہیے کہ ایک طرف حضرت مہدی کا ظہور ہے دوسرا دجال کا خروج ہے تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے تو حضرت مہدی کے ساتھ کے واقعات پر اشار ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ صبح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیلات میں ایک حدیث پیش کی گئی جس میں مسلم شریف کی کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور وہ حق کے لئے مخابلہ کرتے رہے گی یہاں تک کہ فیانزل عیسیٰ ابن مریم فرمایا کہ یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کیا ہوگا تو اس وقت جو امیر ہوں گے وہ فرمائیں گے آئیے نماز پڑھائیے تو حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ ہے بنیاد کہ جس میں حضرت مہدی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ حضرت مہدی کی اختیدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے تو یہ کہاں ہیں خود ہی مہدی ہونے کا دعویہ خود ہی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویہ ان کے پاس ہے اور ایک روایت جو ابن ماجہ کی ہے لا مہدی اللہ عیس ابن مریم اس روایت کو پیش کر کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں ایک ہی شخصیت ہے دونوں الگ الگ نہیں ہیں اس روایت کو یہ سمجھئے جس کے بارے میں محدثین نے امام نبوی نے اور دیگر محدثین نے امام حاکم نے ابن حجر اسخلانی نے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو منکر کہا ہے اس روایت کو موضوع کہا ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو صحیح روایت کے مقابلے میں ایک ایسی بات پیش کر رہی ہے اس میں خاص تو سے یہ جملہ جس میں کوئی محدثین نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم یہ حدیث کے اس ٹکڑے کو دیگر روایت جو صحیح روایت ہیں اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں اگر یہ روایت صحیح بھی ہے تو بات واضح ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں ایک ہی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرزمان جو تشریف لانے والے ہیں جن کو بار بار مہدی کہا جا رہا ہے ان کا اصل نام تو محمد بن عبداللہ ہوگا تو ان کو مہدی جب کہا جا رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے تشریف لا رہے ہیں تو لوگوں کو کئی گمان نہ ہو جائے کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ حضرت مہدی ہیں اس بات کو ختم کرنے کے لئے علماء نے کہا اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت مہدی امتی ہیں تو دونوں میں فرق کو بتانے کے لئے بات بتلائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہوگا مہدی کے معنی کیا ہے مہدی کے معنی ہدایت یافتہ ہے ان میں ہر وہ عام مسلمان بھی شامل ہے جو مسلمان ہیں مومن ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے اور ان میں پھر درجات ہیں تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں اس وقت کے ہوں گے کیونکہ وہ نبی ہیں تو یہ بات اس میں بتلائی گئی ہے تو اس میں کوئی چھنبے کی بات نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے بہت سے روایات میں دیگر لوگوں کے لئے بھی حضرت مہدی کا لفظ استعمال کیا گیا علیکم بسنتی و سنتی قلیفہ راشدین المہدگیر فرمائے کہ تم پر میری سنت اور قلیفہ راشدین کی سنت کو ماننا ضروری ہے اور فرمائے کہ کون ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں وہاں مہدی نہیں کہا جائے گا قلیفہ راشدین کو مہدی نہیں کہا جائے گا ہدایت یافتہ کہا جائے گا اس اعتبار سے اس کو سمجھیں دوسری بات حضرت مہدی سے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق دونوں تفصیلات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کی خصوصیات دونوں کے نام دونوں کے آنے کی جگہ دونوں کے کارنامے بالکل الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا یہ بات اتنی آسان انداز میں احادیث میں موجود ہے اس کو یہ لوگ گنجلک بناتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ پیشنگوئیوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے جو پیشنگوئی غیب کا علم ہے جس طریقے سے مفتی صاحب نے تفسیل سے آپ کے سامنے بتلایا کہ پیشنگوئیوں کے فہم کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی منمانی تشریح کرتے ہیں اور اس نے اصول گھڑا ہے کہ پیشنگوئیوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے لئے ہے اگر یہ بات اصول اس نے بنایا تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ اصول اس کا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ازال احام نام کی کتاب میں یہ اصول کہا ہے کہ پیشنگوئیوں کو وہ سمجھ نہیں سمجھا نہیں جا سکتا اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیشنگوئیوں کا فہم نہیں تھا بلکہ وہ صرف الفاظ کو دہرانے والے تھے نعوذ باللہ کہتا ہے کہ یہ بات جب اس نے اصول بتایا تو ہم شکیلیوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے وہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی ہے اس کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھو یہ اصول جس کی بنیاد پر تم نے کہا کہ یہ انہوں نے پیش کیا شکیل بن حنیف نے پیش کیا ہے اس لئے ہم نے ان کو مانا ہے تو یہ اصول تو آج سے سو دیڑ سو سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کیا تو اس اعتبار سے تمہارے اصول کے مطابق تو مرزا کو مہدی ماننا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ اصول تو اس نے بتایا ہے تو اس اصول کے مطابق تو مرزا غلام احمد قادیانی تمہاری مطابق صحیح ہے یہاں شکیل نہیں ہے شکیل ہے تو اس سے چوری کر کے تم کو وہ اصول بتایا اور یہ اصول کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی گنجلک بات نہیں بتائی بلکہ ہر بات کھول کھول کر بتلائی ہے یہ میں نے جہے چند اہم ترین باتیں آپ کے سامنے رکھی صرف پانچ منٹ باقی ہے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ کام اس وقت اس جہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے لانے کی جو ضرورت پیش آئی ہے ان عقائد کو آپ تک پہنچانے کی جو ضرورت محسوس کی گئی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں شہروں میں جانا ہو رہا ہے جہاں پر ارتداد کی بڑی تعداد مجھے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے ابھی صورت کے علاقے میں چند دنوں پہلے جانا ہوا تھا گجرات میں وہاں صرف ایک شہر صورت میں تقریباً پانچ سے چھ سو نوجوان مرتد ہو چکے شکیل بن حنیف کے فتنے سے ایسے ہی بیہار کے علاقے میں جانا ہوا وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے نہ صرف مرد بلکہ ماملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیہار میں ہمیں بلایا گیا وہاں پر ہم گئے تو ایک عالم صاحب کے دعوت پر جانا ہوا کہا کہ میرے خاندان کی بہت بڑی تعداد اورتیں مرتد ہو چکی ہیں انہیں سمجھانا ہے تو وہ بیچار شارجہ میں تھے انہیں نے مجھے کال کیا ہم لوگ وہاں سے بائی پلین بیہار پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم رات میں قیام کرنے کے لئے پہنچے ہم سے کہا گیا کہ بیجی فلاں گھر میں آپ قیام کریں ہم نے کہا کہ ہم گھر میں قیام نہیں کرنا چاہتے اگر کوئی جہے ہمارے جاننے والے علماء ہوں تو بات الگ ہے ہم مسجد میں قیام کریں گے مسجد میں قیام کرنے کے بعد صبح فجر جو ہم نے پڑھی تو وہاں کے امام صاحب نے کہا کہ مولانا جس گھر کی دعوت پر آپ آئے ہیں اس گھر کی ساری عورتیں مرتد ہو چکی ہیں اور وہاں پر جس گھر میں آپ کو قیام کرایا جا رہا تھا وہ ساری کی سارے عورتیں مرتد ہیں شکیل بن حنیف کی ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے اور شکیل کو مہدی اور عیسیٰ مان لیا پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب تحقیق کی گئی کہ معاملہ کیا ہے تو پتا چلا کہ ایک نوجوان جو بومبے آیا تھا وہاں پر آ کر کمانے کیلئے آئے تھا وہاں پر وہ مرتد ہوا اور وہ وہاں سے جا کر کہاں اپنے گاؤں میں اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو چاچی کو مامی کو خالہ کو جتنی رشدار عورتیں اور ان کی پڑوس میں جو عورتیں ہیں ان سب کو مرتد بنا دیا اور مردوں کو اس کی خبر ہی نہیں مرد دو سال پہلے وہ مرتد ہو گئی عورتیں اور تقریباً بیس سے پچیس عورتیں مرتد ہو گئی اور مردوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی عورتیں مرتد ہیں جب بات ہوئی اور پھر ایک تو عمومی بیان ہوا پھر اس کے بعد ہر گھر پر جا کر انفرادی طور پر پڑھتے میں بات کرنی کی کوشش کی گئی ایک گھر پر جانا ہوا جہاں پر ساٹھ سے پیس سٹھ سال کے بزرگ تھے ان کے گھر پر جب ہم پہنچے کہاں کہ ہم آپ کی عورتوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ رشدار بھی ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ عورتوں سے کیا بات کرنا ہے عام آدمی تھے عام تبلیغی آدمی تھے کہنے لگے عورتوں میں کیا بات کرنا ہے بہلے بات کچھ کرنے دیجئے جب بات شروع ہوئی تو پردے میں بات ہونے کے بعد دس منٹ کے بعد اندر سے مناظرہ شروع ہو گیا کہ بھئی فلاں روایت میں فلاں طریقے سے یہ بات بتائی گی اسے اعتبار سے شکیل وہ حضرت مہدی ہے فلاں روایت میں فلاں بات بتائی گئی اسے اعتبار سے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو آپ اندازہ کرئے وہ عورت بھی تقریباً پینس سٹھ سال کی ہے اور وہ عورت مرتد ہو گئی اس کی بچی مرتد ہو گئی اس کی جہے جتنے بہنیں ہیں وہ مرتد ہو گئی یہ جہے اتنا برا جہے جال بنایا گیا پھر آہستہ آہستہ بڑی محنتوں کے بعد ان عورتوں کو سمجھایا گیا پھر ان کا جہے بتھ ٹوٹا تو بہت سی عورتوں نے جہے توبہ کیا پھر ان کو کلمہ پڑھایا گیا اور پھر ان کے نتجیزیں نکاح کیے گئے تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے یہ ایک جگہ نہیں بلکہ ایسی سینکڑوں جگہوں پر جانا ہوا جہاں پر یہ ارتدات پھیل رہا ہے مردوں میں عورتوں میں اسٹیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ کسی علاقے میں ایک فرد ہمارے ہمکارمہ ایک جگہ پر جانا ہوا جہے وہاں پر ایک فرد مرتد ہوا تھا کافی دور طرح علاقہ تھا پھر چند سالوں کے پاس جانا ہوا دو تین سال کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر تقریباً بیس سے پچیز بچے مرتد ہو گئے اور پھر وہ دائی بن گئے اور وہ اپنی عورتوں کو بھی دائی بنا چکے ہیں اور اس طریقے سے فتنہ پنپ رہا ہے اور بہت تیزی سے پنپ رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ابھی نہیں آیا ہمارے علاقے میں ظاہر نہیں ہوا اس لئے ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دھوکہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ ماملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اطراف جائزہ نہیں لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جائزہ نہیں لے رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے راجستان میں جائپور کو جانا ہوا تھا وہاں پر ہم نے پوچھا وہاں کے ذمہ داروں سے کہ کیا بھئی یہاں پر کوئی فتنہ آیا ہے کہنے لگے کوئی فتنہ نہیں ہے ہم نے ان سے گزارش کی کہ تم جمعے کے موقع پر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بتلاو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے ہم جا کر جب واپس آئے بیس سے پچیس دن کے بعد ہمیں فون آیا مولانا ہمیں تو پتا چل رہا ہے یہاں پر چودہ سال سے فتنہ ہے اور یہ فتنہ ایک دو نہیں کئی بچے مرتد ہیں یہاں تک کہ شکیل وہاں پر کئی سال تک خیام کر کے گیا ہے تو آپ اندرہ کرئے کہ کس خاموشی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے کیونکہ ان کا ظاہر ہماری طرح ہے وہ ظاہر میں کڑتا پہنتے ہیں ٹوپی پہنتے ہیں داڑی ہے پائجماں ہیں تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی بچے ہیں لیکن وہ خاموشی کے ساتھ ایک ایک نوجوان کو پکڑ کر وہ مرتد بناتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اس قد اس قد اس تیزی کے ساتھ دیمت کی طرح کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ حضرات سے بڑے درد و دل کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ اس وقت ان فتنوں کے مخابلے کے لیے جس لاحعمل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ کہ ہم ہر جمعہ کو یا کم سے کم ایک مہینے میں ایک جمعہ مہینے میں ایک جمعہ کم سے کم ہم یہ کام کریں کہ اپنے عقیدے کو موضوع بنائیں اور اسی طریقے سے اپنی مساجد میں عقیدے کی بازابتہ نصی شروع کریں ہفتے میں ایک دن کم سے کم کسی طریقے سے مختصر پانفلیٹ اور کتابوں کو جو عقائد سے متعلق ہیں اپنی زبانوں میں ٹرانسلیشن کرا کر نوجوانوں تک مردوں تک عورتوں تک خصوصی عمومی اجلاس کے ساتھ ان تک کے باتیں پہنچانے کی کوئش کریں جس کے ذریعے ایک ماحول بنے گا اور لوگوں کو عقیدے کا شعور ہوگا تو کسی حد تک ہم فتنے کا مخابلہ پر کر پائیں گے یہ عقیدے ختم نبوت کی حفاظت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے عقیدے کی حفاظت جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا تھا ایون قصد دین و آنا حی کہ دین میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس ایمانی غیرت کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے جو بڑی مشکل کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے یہ دین ایسی نہیں پہنچا بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے ہمارے نبی نے صحابہ نے تابعین نے تبہ تابعین نے قربانیاں دی ہیں اگر وہ ہماری طرح بیٹھے ہوئے ہوتے تو بتائیے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لے رہا نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے قربانیاں دی جس کی بنیاد پر ہم تک یہ دین پہنچا ہے ہم اگر قربانیاں دیں گے تو ہمارے نسلیں جو ہے وہ ایمان کی حامل ہوں گی اور اگر نہیں دیں گے تو ہمارے گھروں میں ارتداد آئے گا اور ہم اس کا مخابلہ نہیں کر پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان ارتدادی فتنوں کے متعلق جیسی جزا شعور ہونا چاہئے اور جیسی محنت ہونے چاہئے و سی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں